موسیٰ کی جوتیاں تو وادی مقدس تک نہیں جا سکتی قرآن ممبر پر مگا سورہ تاہا میں اللہ کہنے رہا موسیٰ تو وادی مقدس میں آگیا ہے جوتے ہوتا وادیاں زمین پہ ہوتی ہیں آسمانوں پہ نہیں ہوتی تھی کوئی زمین ہی نا کوئی زمین تھی مردی کی بنا لے لیکن چونکہ میں شیعہ ہوں شیعوں سے خطاب کر رہا ہوں شیعہ کتابوں کی دمانت سے کہہ رہا ہوں تیرے مولا صادق علی محمد سے پوچھا گیا مولا وہ وادی کون سی تھی جہاں وادی مقدس میں موسیٰ کو جوتے اتارنے پڑے مسکرہ آگے فرمایا کربلا کے علاوہ کون سی زمین پہ سکتی ہے شیعہ مذہب میں ہے کہ کربلا تھا چلو نہ صحیح کربلا تھی تو کوئی زمین کوئی ایسی وادی تھی کہ پاپوش نبوت سے افضل تھی وہ موسیٰ صاحب کتاب صاحب شریعت اللہ العظم اللہ کا کلم نگے پاؤں چل اور اس کے برقس تیرے نبی کی جوتی میں زمین کی بات نہیں کرتا میں حسمان کی بات نہیں کرتا میں رحموت عدموت ملکوت کی جبروت کی بات نہیں کرتا عرش سامنے آ گیا میرا رسول رکا رکا پھر جھکا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا ہجاب اکبر میں زندر آ گیا ماتا سناؤ یا حبیبی میرے حبیب کیا کرنے چلا ہے ملک آسمانوں سے جوتوں سمیت آیا ملکوت رحموت عدموت جبروت اللہ سارے عوالم میں نے جوتوں سمیتا ہے کیے تو خود کہتا ہے رفید ترہ جاتے زل عرش میں عرش کا مالک ہوں اب تیرا عرش آ گیا ہے احترام میں جوتے اتارنے لگا ہوں اللہ نے کیا کہا ہاں چھیک کر رہے ہو کہتا ہے تقدم اللہ بساتے عرش بنا لے اللہ یتشرف عرشوں کے غبارے نہ لے اے میرے حبیب جوتے اتار کر میرے عرش کو اپنی جوتی کی گرد کے شرف سے محروم نہ کر اللہ کہا ہے اللہ یتشرف عرشوں تاکہ مشرف ہو جائے عرشوں کسی سے بے غبارے نہ لیک تیری جوتیوں کے غبار سے گرد سے مٹی سے گناہگار لوگ ہیں ہم لیکن لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بھلا یہ ہمارے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں یہ پڑھنے ہی رہا در آئیس کو تبکی دے دیں یہ برکت کے لیے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو یعنی سر پہ ہاتھ وہی رکھواتا ہے مس وہی کروانا چاہتا ہے جو اپنے آپ کو مجھ سے چھوٹا سمجھتا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے لیتشرف عرشتہ کہ میرا عرش مشرف ہو جائے تیری جوتی کی گرد سے اور جس کی جوتی کی مٹی عرش سے افضل ہے جاہل وہ تو جیسا کیسے ہو گیا ہے جس کی جوتی کی گرد نہ لگے عرش کے شرف میں کمی رہ جاتی ہے آپ کو اس فرق سمجھ میں آیا ہے موسیٰ کی جوتی زمین کی ایک وادی پھر نہیں جا سکتی محمد مصابہ کی جوتی عرش پہ محمد کی جوتی عرش پہ محمد کی جا سکتی ہے جو بھی محمد ہوگا یہ بھی تیہ ہے پہلی میراج مکہ سے ہوئی ہے ایک سو انیس میراجیں مدینہ سے ہوئی ہیں ایک مکہ سے ہوئی ہے تو یہ جوتی جو عرشت تک گئی تھی مکہ کے کسی موچی نہیں سی ہوگی عرب میں چمڑے ہی دو ملتے ہیں یا گائے کا یا ہونٹ کا ہونٹ کے چمڑے کی ہوگی یا گائے کی اور جب میراج ہوئی مکہ میں کتنے مسلمان تھے پتہ نہیں جس نے سی وہ کلمہ پڑھتا بھی تھا یا نہیں پھر عرش تک چلی گئی راج بتانے لگا ہوں تو بلکہ توفہ دینے لگا ہوں اور توفے کی قدر توفہ شناس کو ہوتی ہے امیر کائنات کی زیارت میں دبار بھائی ایک فکرہ ہے بچو السلام علا قاش فی المحل وقاس فی النعل حلال مشکلات پہ سلام جوتے گانٹنے والے پہ سلام رسول کے جوتوں کو پیبند لگاتا تھا لی جو رسول ہزاروں جانور ایک ایک سائل کو عطا کر دیتا ہے جس کی ادواج متحرات کے اتر کا خرچہ اسی اسی ہزار درہم ہے اسی ہزار تولہ چاندی چمنی نہیں تھی رسول کے پاس کے موچی کو دے دے ماذا اللہ کوئی جاہل کہے بھی صحیح پچت کرتے ہیں تو کسی اور نوکر سے کہے دے دے جو دی گانٹ دے جس کی خود کبھی رکاب تھامتا ہے پھر کیا اس کی توہین کر رہا ہے نہیں میرے بھائی اس میں راز تھا اگر رسول نے یہ جوتی صرف زمین پہ پہننی ہوتی کسی موچی سے گھٹوا دیتے جوتی نے جانا آرش بیتہ جہاں داب سکتی تھی اگر یہ دلنا ہی ہاتھ راگ جاتے زمانے کے علماء کو دعوت دے مجھے پہلے ان کی جوتیاں سمجھ کے دکھائیں پھر میں لکھ دوں گا تو مالکوں کو سمجھ گیا ہے ایک بندہ آتا ہے کسی ملک سے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اڑھا دیو سرکار میں کچھ حرصہ یہاں رہنا چاہتا ہوں مدینہ میں تاکہ اسلام کے اصول سیکھ لوں رہ جا چھ مہینے سال جتنا گدرا سرکار اب مجھے اسلام کے اصول فروض سمجھ میں آگے جاؤں سرکار کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی تصویح بتا دیں کوئی ورد بتا دیں کوئی دعا بتا دیں کہ دین پہ رہوں دین پہ مروں قرآن کا وارث تھا رسول کوئی آیت بتا دیں تھا پڑھا کر علم عباس کے دو دائیں بائیں ان کے درمیان کھڑا ہے غزن پر زمانت سے کہہ رہا ہوں اللہ کی عدالت تک زامن رسول نے ایک جوتہ دو ہوتے ہیں نا جوڑی میں ایک جوتہ یوں پے کا فرمایا خود ہو اٹھا لے سرکار کیا کروں فرمایا جب تک یہ جوتہ تیرے گھر میں رہے گا دین تیرے گھر سے باہر رہے جائے گا جس کا جوتہ جوڑی بھی نہیں اکیلا ایک جوتہ ایک باؤں کا دین کی دمانت ہے یہ نمازیں یہ روضے یہ حج یہ ذکات یہ عماد یہ صدقات یہ خیرات یہ باقی حصالات یہ عورات یہ بضائف بغیرہ یہ فروع دین کی جزیں ہیں اور میرے رسول کا جوتہ فروع کی بات نہیں کرنا پورے اصول دین کا پورے وجود دین کا پورے مجسم دین کا دامن ہے جس کا جوتہ یہ ہے اس کا خون کیا ہوگا اور یہ میں نے کہا ہے رسول سے کہ آپ کہہ دیں یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمیں روح کرو یا علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون علی ہے محمد کا خون جس کا جوتہ دین کی دمانت ہے علی اس کا خون ہے وہ تیری نماز میں آئے تو وہ نماز کیا ہو جائے گی باقے پاپوش علی چارس قضم فر ہو جائے گی مجنہ نہیں جائے گی بس مجنہ پرانی مجنہ twent مجنہ 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 بس مجنہ تجاج